بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتم من لسانی یفقہ قولی محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام یاربنا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ دعا کا مہینہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ کہ جس کی ہر سعاد دعا کی قبولیت کے لیے مؤثر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دعا کس لہجے میں کی جائے اس کی کیفیت کیا ہو اس کے پیچھے جذبات کیا ہو تحریک کیا ہو انداز کیا ہو جس کے حضور ہم دعا کر رہے ہیں اس کے مقام و مرتبے سے ہمیں کیا عرفان کیا معارفت حاصل ہے ہم نے جو اپنی طرف سے اجز و انکساری کے ساتھ نیازمندی پیش کرنی ہے اس میں کن نزاکتوں کو اور کن بنیادوں کو ملحوظ رکھنا ہے اس کا اس میں کیا بنیادی تعلیم ہے یہ ہمارے پروگرام یاربنا کا حاصل ہے اور یقیناً اس کا جلدی اور سود منحل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کتابِ ہدایت قرآنِ مجید اس میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تمیز تعلیم اور ہر ایک کے درجے اور مرتبے کو بیان فرمائے یقیناً حضراتِ انبیاءِ کرام نے جو اللہ رب العالمین جلہ وعلا کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جب وہ اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرتے ہیں یا اپنے متعلقین کی حاجات کو طلب کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کی حاجات اور ان کی فریاد و سوال کو قبول کرتا ہے اور قبول کرنے کے بعد اسے اتنا پسند فرماتا ہے کہ پھر قرآنِ مجید کے نزول سے کئی ہزار سال پہلے ہوئے یہ واقعات کو اللہ رب العالمین اپنے کلام میں دوبارہ اپنے محبوب پر اتار کر ذکر کرتا ہے تاکہ ایک تون انبیاء کی عظمت ان کا مقام اور ان کا مرتبہ واقف ہو جائے وہ تاریخ اور وہ تسلسل ہمارے پاس آ جائے اور دوسری چیز محترم ناظرین یہ ہے کہ ہمیں وہ آداء وہ طریقہ وہ مزاج وہ تعلیم ہمارے سامنے آ جائے کہ اللہ رب العالمین کا عرفان اس کی معرفت اس کی ذات کے حضور جب بندہ حاضر ہو تو وہ اپنی پستی کا کیسے اعتراف کرے اور اس کی بلندی کا کیسے اعتراف کرے اسی تناظر کے اندر آج ہم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں قرآنِ مجید نے ان کو جس عظمت اور مقام اور مرتبوں کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کو ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے قرآن جہاں ان کو کہتا ہے ہمارا ابراہیم ساری امت یعنی اس امت کا معنی یہ ہے کہ ہر بھلائی کا جامع ہے ہر کمال کا جامع یعنی خوبیوں کو ایسی خوبیاں جو نہ ختم ہوتی ہوں اس کو اگر جمع کر کے کوئی لفظ بولا جائے تو اس پر اپنے معنی میں ایک لفظ امت کا کہا جاتا ہے آپ کی زندگی مبارکہ کو قرآنِ مجید میں آپ دیکھئے کہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی زندگیوں کو انسانوں کے لئے نمونہ عمل بنایا گیا ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ایک حضرتِ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی آپ انبیاء کرام کے دادا ہیں تمام جلال قدر انبیاء جو آپ کے بعد ہوئے وہ آپ ہی کی اولاد میں ہوئے حضرتِ اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ مختصر سے جو بات کی ہے کہ کتنے حکیم کتنے دانا کتنے حلیم قرآن نے ان کو صدیق نبی کہا انہیں حلیم و بردبار کہا حلیم و بردبار کا معنی ذکر کیا جا چکا ہے کہ حلیم و بردبار وہ ہے کہ جو انتقام لینے میں جلد بازی نہ کرے بلکہ درگزری کرے یعنی اتنا حوصلے والا جو اپنے دشمن کو برداشت کرے اور اس کے گریبان تک ہاد بڑھانے انتقام میں جلدی نہ کرے بلکہ اس کی جلد بازی اور اس کی بچکانہ حرکت سے صرف نظر کرے تو اتنا برداشت حضرت ابراہیم کی صفت ہے صدیق آپ ہیں اللہ کی توحید کی بقا اور اس کے نام کی بقا کے لئے آپ نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور آپ نے اللہ کے کہنے پر اپنے بچے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھوری چلا دی اللہ نے آپ کو خلیل کا رضبہ تا فرمایا اور خلیل کہتے اس کو ہے ایسا دوست کہ جب وہ دل میں آ جائے تو پھر کسی اور کی گنجائش نہ ہو یہ رضبہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو اتا فرمایا آج ہم آپ کے سامنے صورت شعرہ سے کیونکہ ہمارا پرگرام یارب بنا ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مبارک دعا اور بڑی خوبصورت اور جامع دعا کہ چند لفظوں کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں اللہ سے مانگی تاکہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور سب کچھ مانگنے کا طریقہ اس میں بتا دیا اب صورت شعرہ آپ دیکھتے ہیں تو صورت شعرہ کی آیت نمبر 83 ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربی حبلی حکمًا وَلِحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ وَجِعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور آگے چل کر آپ پر شاہ فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُونَ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ عَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ یہ مبارک کلمات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جاری ہوئے اس کلمات کے معنے کو آج ہم سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو آپ نے یہ کہا کہ ربی حبلی حکمہ اے اللہ مجھے عطا فرما علم و عمل کا کمال حکمہ یعنی علم و عمل کا کمال مجھے تو عطا فرما وَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اور مجھے ملا دے نیک بندوں کے ساتھ ایک ایک لفظ کی اموزات کرتے ہیں حکمہ کا معنی مفسرین نے کیا ہے علم و حکمت یعنی اللہ ایسا مجھے ہی علم عطا فرما دے اور ایسی شان عطا فرما دے کہ جو تُو نے مجھے خلافت دی ہے تو خلافتِ الہیہ کا میں نفاس کر سکوں احکام کا نفاس کر سکوں اور ایسا علم اور ایسا کمال عطا فرما دے مجھے کہ مجھے سیاستِ دنیوی یعنی لوگوں کے جو حقوق ہیں لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کی جو ضرورت ہیں جس جس ذہن کا جو شخص ہے اس ذہن کی ریایت کرتے ہوئے اس کے ذہن تک اتر کر اس کی طبیت تک اتر کر میں گفتگو کر سکوں اور اس کے لئے خیر کی بات پہنچا سکوں یہ ہے حکمہ آگے فرمایا وَالحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اور مجھے اچھوں کے ساتھ ملا دے یعنی اس دعا میں ایک ثبت آیا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اتنے برگزیدہ نبی ہیں رسول ہیں خلل اللہ ہیں لیکن آپ نے اچھوں کے ساتھ رہنے کی دعا فرمائی تو یہاں سے پتا چلا کہ اچھوں کے ساتھ رہنے کی دعا اور اچھوں کے ساتھ خاتمہ مانگنا اور قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ سنگت اور ساتھ مانگنا یہ بہت بڑی دانائی یہ بہت بڑی سمجھ اور یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو قبول فرما رہے ہیں بیان فرما رہے ہیں رسول کریم کی جو حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کے تابت توحید میں کہ ایک شخص جب نبی پاک کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا متسا یا رسول اللہ حضور قیامت کب آئے گی سکار نے فرمایا ما عدد تلہا تو نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے قیامت تو اپنی وقت پر آئے گی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ولا صلاة ولا حج نہ میرے پاس نیکی ہے نیکیوں میں نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکاة ہے یعنی ہے سب کچھ لیکن میں اس کو بیان نہیں کرتا لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کو میں بیان کرتا ہوں کہ انہی احب اللہ ورسولہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں رسول کریم نے فرمایا انت معمن احببتا تو جا قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نیکوں کا ساتھ نیکوں کی محبت کے صدقے رہنا یہ ہے اب یہاں پر میں ایک بات محترم ناظرین ارس کرنا چاہتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نیکوں کی سنگت مانگ رہے ہیں اگر نیکوں کی سنگت منافع بخش منفعت اور فائدہ دینے والی نہیں ہوگی تو ان کی سنگت کو مانگنے کا فائدہ کیا ہے اسی لئے حدیث پاک میں نے بھی پاک میں نے فرما المرعو ما منحبا اور قرآن نے ایک جگہ اور ذکر کیا ہے کہ یہ ایک دن یہ ہے ایک دن وہ ہوگا کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا ہر شخص کو جمع کرے گا جس کو وہ مانتے تھے اور جس کے پیچھے وہ چلتے تھے تو حضرت ابراہیم نے ایک دعا یہ کی ہے بڑے کمال کی بات مانگی کہ یا اللہ مجھے علم و عمل و دانائی عطا فرما کہ جو فریضہ میرا ہے جس طرح میں اور آپ بھی کہیں پر ہم شہر ہیں کہیں پر ہم بیٹے ہیں کہیں پر ہم استاد ہیں کہیں پر ہم عالم ہیں کہیں پر ہم مرشد ہیں کہیں پر ہم دوست ہیں کہیں ہم بڑے لوگوں کے ساتھ ملنے والے ہیں کہیں ہم چھوٹے لوگوں کے ساتھ ملنے والے ہیں تو یہ دعا مانگی جائے اس نیت کے ساتھ کہ ربی حبلی حکمہ یا اللہ مجھے علم و عمل و دانائی کا ایسا مقام عطا فرما کہ میں ان تمام لوگوں کے ساتھ جن جن کے ساتھ میرا معاملہ ہے اس میں میں کمال کے ساتھ اپنی خدمات کو پیش کر سکوں وَلِحَقْنِ بِالصَّالِحِينَ اور مجھے ملا دے تیرے مقرب بندوں کے ساتھ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جبریل آئے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے میری روح یہاں مت لینا بلکہ میری روح آپ نے کنکر پھیک کے بتایا فرما اس جگہ جہاں یہ پتھر گر رہا ہے وہاں اور وہ قصیف احمر کے قریب کے زگہ تھی جہاں پر انبیاء اکرام کے مزارات تھے امام بخاری نے پورا باب کتاب الجنائز کے اندر باندھا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بندہ قبر بھی کسی نیک بندے کی قبر کے قریب مانگے تو آپ نے انکساری کرتے ہوئے اور اللہ کی بے نیازی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے سچوں کے ساتھ رکھنا تو یہ دعا کے طریقے ہیں کہ جس سے بندے کے اندر سے قبر نکل جاتا ہے انانیت نکل جاتی ہے اپنی خد نمائی نکل جاتی ہے اور بندہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بخشتا ہے وہ اسی اعتبار سے بخشتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ رسول کریم نے تمہارے کان میں ایک بات کی تھی کیا بات کی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے کان میں حضور نے یہ بات کی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کے عرش کے پاس لائے جائے گا اور اللہ تنہائی میں اس سے پوچھے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا کہاں تو فرمایا کہ لوگوں کو پتا چلا کہ وہ گناہ تم نے کیا تھا کہ نہیں کہ میں نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا کہاں کہ جاؤ آج بھی میں نے تیرے گناہ پر پردہ ڈال دیا ہے اور میدانِ محشر میں جو تیرے گناہ ہیں وہ میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا تو یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی وہ مبارک دعا ہے جس میں آپ نے علم و حکمت مانگی صالحین کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ساتھ مانگا اور قلبِ سلیم کی آپ نے دعا کی ہے اللہ رب العالمین اس دعا کی جو کمال ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ دعا میرے اور آپ کے حق میں اور تمام کی امت میں حق میں اللہ کرے اور ایسے ہی ہمارے ساتھ کرے جیسا عبراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں فرمایا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین